ہلو جی اسلام علیکم میرا نام ہے سبان محمود اور آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائیمن کمیشن آپ کو بتایا کہ انیس سو انیس کی کمیٹی میں اور انیس سو انیس کی جو آئی تھی ریفارمز آئی تھی اس کے اندر ایک یہ پوائنٹ بھی تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ دس سال بعد یہ دیکھے گی کہ اس سارے ریفارمز کا اس پورے بڑے صغیر میں کیا فرق پڑا سو اب وہ سارا وقت گزر چکا ہوا ہے انیس سو انیس کی جو ریفارمز ہیں اب 1929 کا جو ٹائم وہ آ چکا ہوا ہے اور ایک کمیٹی بنائی گی جس کو سر جان سائیمن نے کہلے ہیڈ کیا اور اس کمیٹی کے اندر سارے ہی برٹیش لوگز ہیں کوئی انڈین تھا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس کمیٹی نے کہلے کہ پورے اس کا مشاہدہ کیا کہ دس سال میں کیا فائدہ ہوئے کیا نقصان ہوئے اس ریفارمز میں اب آگے کیا ہونا چاہی ہے اس نے اس کا پورا کہہ لیں کہ سیناریو پیش کیا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں کیا سب سے پہلے مسلمز اور ہندو کا ریلیشنشپ خلافت مومنٹ کے بعد ختم ہو چکا ہوا اور مسلمانوں نے اپنا ڈیلی مسلم پروپوزل جو ہے جس کے اندر سارے ڈیلی میں مسلمان کٹھے بیٹھے تور ایک پروپوزل بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا جی ہمیں سینٹرل لیجسلیچر میں ون تھرڈ جو ہے وہ مجورٹی چاہیے اور جس کے جواب میں کانگرس نے انہیں کہا تھا کہ آپ ون تھرڈ تو بہت دور کی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سیپلیٹ الیکٹرورٹ بھی ختم کریں اور جوائنٹ الیکٹرورٹ پہ آجیں ٹھیک ہے سو ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ لوک ٹاؤن ہو چکا ہوگا ہے تو اس پوری سیٹویشن میں یہ جسے آپ ڈڈلوک بولتے ہیں اچھا اس پوری کمیٹی نے اس پوری چیز کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ جی یہ جو ریفارمز آئی ہیں اس کا کوئی اتنا ایسیس فائدہ نہیں ہوا جو انیس کی ریفارمز آئی تھی سو اس نے کہا کہ اب جو آپ نے ڈائی آرکی کا سسٹم انٹروڈیوز کروایا ہوتا نا اس کو ختم کر دیں اچھا یہ ڈائی آرکی جو ہے وہ ڈبل گورمٹ ہے یہ میں انیس انیس کی جو ریفارمز والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ ڈائی آرکی کیا ہوتی ہے سو اگر آپ کو یہ سسٹم آف ڈائی آرکی نہیں پتا تو اس ویڈیو کو آپ لازمی جا کے دیکھیں ویسے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ان پوائنٹ کی سمجھ آئے گی جو سائیمن کمیشن نے کہلے بنا کے لیے اس نے کہا جی یہ جو آپ نے ڈبل گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اس کو ختم کریں پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا تھا بڑا مسئلہ رکھ کر کہ اینڈیا کے لوگ بھی ہوتے تھے کہ ایسے بڑے مسئلہ مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ کوئی بھی قانون یہ پاس کرتے ہیں تو وہ یہاں سے کینسل ہوئے تھے یہاں والے کرتے ہیں یہاں سے کینسل ہوئے تھا تو یہ بڑا مسئلہ تھا کیونکہ دول گورنمنٹ بہت مشکل ہوئی تھی سو انہوں نے کہا کہ پروینسز کو فل آثورٹی اب دے دینی چاہیے وہ اس قابل ہو گئے وہاں کا پولیٹکل سٹرکچر کے وہ اب پروینسز کو سباز گئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریٹیش آپ کو پورے تیس پینتیس سال ترین کرتا رہا اس فارلیمیٹری سسٹم کے لیے تو وہ اس نے آپ کو آہستہ آہستہ پاورز دی سب سے پہلے اس نے آپ کو صرف کوششن ریز کرنے کی پاورز دی انیس سو نو میں انیس سو انیس میں اس نے آپ کو کہہ لے کہ ڈبل گورنمنٹ دے دی کہ جس کے اندر پروینسز کے اندر آپ کی تھوڑی بہت چلنے لگے اور اب وہ آپ کو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے پروینسز میں پوری جو ہے وہ مانا جائے گا بلکل ٹھیک بات ہے یہ ہونا چاہیے وہ کہتے اور ڈیوڈی ایف پی جو ہے وہ بیسی رہے گا اس کو ابھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر یہ فارمز لانے کی ضرورت نہیں یہ بات میں دیکھنے ملی بات ہے جو کہ اس نے انہوں نے کہا تھا آہ کوگریس نے باقی ون تھرڈ والی ڈیمارڈ جو ہے وہ انہوں نے نہیں سپ کی سو کہہ لیں کہ یہ ایک دھچکہ تھا مسلمانوں کے لیے پھر نو سپریشن تو مسلمانوں کی کہہ لیں صرف ایک ہی ڈیمارڈ جو کہ پہلے ہی ماننی جا چکی تھی جو کہ انیس سو نو میں ماننی جا چکی تھی وہ ہی کہہ لیں کنٹینی ہوئی باقی ساری باتیں ایک طرح سے کانگریس کی ماننی گئی لیکن 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 پھر بھی کانگریس نے اس کے اخلاف کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے کہا کہ جی اس کمیشن میں تو کوئی انڈین تھا ہی نہیں آپ نے ہماری بات سنی ہی نہیں حالانکہ اس میں اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے ایک طرح سے کیونکہ فل آثورٹی تو پروونسز مل رہی ہے کانگریس کا فائدہ ہی ہے لیکن کانگریس نے اس بات پہ اس کو مدہ اٹھا کہ جی اس کمیشن میں تو ہمارا کے بندہ ہی نہیں تھا اور ایک بات بتاؤں اس کی مین بریتی کہ یہاں پر جو کانگریس دی نا وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ اب ان کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے نا وہ بھی ختم کرے ابھی یہ آپ کو نیکس ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کے بعد سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ختم کرنے کے لیے بھی جد جد شروع کر دی کانگریس کانگریس جو ہے وہ ہرطہ ہمیشہ کی طرح سیویل ڈیس او بیڈیس مومن پہ چلے گی مسلمانوں نے اس کے اوپر کہلے کوئی خاتر خواہ رسپونس نہیں دیا مطلب اتنا برا رسپونس نہیں دیا لیکن کہلے مسلمانوں نے اس کو ایک طرح سے کچھ مسلمانوں نے اس کو خوشائن قرار دیا کچھ اس کو برا لیا لیکن مسلمانوں نے کہہ لے جیسے کانگریس سیویل ڈیس او بیڈیس پہ چلے گی نا مسلمان ویسے نہیں گئے مسلمانوں نے اس کو ایسیپٹ کر لیا سو اب کیونکہ کانگریس سیویل ڈیس او بیڈیس پہ چلے گی تو پورا ملک چلانے اس وقت مشکل ہے سو اس سیچویشن میں آگے کیا ہوا اس کو ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اس پلیلیسٹ کو آپ دیکھتے رہے تو آپ کو انشاءاللہ پوری پاکستان بننے تک کی سیریز آپ کے تک پہنچ جائے گی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آئیکل لازمی دبا دے گے تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہے تو آپ اس کو جلدہ جلد دیکھ سکتے ہیں